آپ خود اور اپنے بچوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی ہمارے ذہن میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں دیکھ لیں ہمیں دیکھیں یہ تو ہمارے عامال سے پتہ چلنا ہے نا عام طور پر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں قرآن کی اہمیت زیرو سوائے تلاوت اور ناظرہ کے اور کچھ بھی نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان نور کو کیسے حاصل کر سکتا ہے دیکھیں ہر چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اس کی ضرورت آپ محسوس کریں طلب طلب من طلب فقد وجدا عربی کا ایک مقولہ ہے جس نے طلب کی اس نے پایا کوئی بھی چیز دنیا میں طلب کی جائے تو پھر کچھ ہوتا ہے بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے روتا ہے بے چینی ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے لیکن اگر وہ مطمئن ہے بچہ بلکل کچھ نہیں رسپانس دے رہا ہے مطلب خوش ہے کھیل لائے کود رہے تو ماں بھی کہی ٹھیک ہے پھر بڑا ہے اس کا دنیا میں آپ جو کام بھی کرتے ہیں تو ایک ضرورت اور اس کی طلب کے تحت وہ کام کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں گرمی کا موسم ہے ٹھنڈے پانی کی طلب ہے ضرورت محسوس کرتے ہیں پیاس ہے پھر طلب ہے پھر آپ پانی کہیں ڈھونٹے ہیں پیتے ہیں منگواتے ہیں جو بھی ہوتا ہے کھانا ہے آپ بھوکے ہیں بھوک لگ رہی ہے تو پھر اگر مثال کی طور اپنی گاڑی میں ہے کوئی آپ سفر کر رہے ہیں کھانے کا وقت ہے بھوک لگ رہی ہے تو پہنچنا بھی لازمی ہے لیکن بھوک کو بھی مٹانا ہے تو ضرور آپ کہیں نہ کہیں رکھ کر کچھ ناشتہ کریں گے کچھ کھانا کھا لیں گے کچھ پیٹ پوجہ کر لیں گے یہ دیکھیں ضرورت ضرورت طلب کو پیدا کرتی ہے اور طلب پھر محنت اور جد و جہد اس کے لئے اگر آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہو رہی پھر آپ کو طلب بھی نہیں ہوگی جب طلب نہیں ہوگی تو پھر اس کے لئے جد و جہد نہیں ہوگی اور قربانی نہیں ہوگی اس کے لئے کوئی بھی چیز ایسے یہ مطلب ہمارا جو زندگی کا سارا سسٹم ہے چاہے وہ ظاہر کا ہو جسم کا ہو یا روحانی ہو یہ سب چیزیں جو ہیں ضرورت اور طلب کی محتاج ہیں آپ دیکھیں نور جیسے کہ میں نے کہا آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ نور کو کیسے حاصل کر سکتا ہے پہلے تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ نور نور علم نور ہدایت کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اب دیکھیں جو نور ہے قرآن ہے اور پیغمبر ہے جب یہ آتا ہے تو وہ انسان کو منزل تک پہنچانے کے لئے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے انسان کی منزل اگر اللہ نہ ہو آخرت کی کامیابی اس کی ترجیح نہ ہو تو اس کو ہدایت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی یہ بات نوٹ کر لیں ہدایت کی ضرورتی محسوس نہیں ہوگی قرآن اور صاحب قرآن نبی ہے یا نائب نبی ہے اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی بس بات ختم ہوگی تو آپ اب نور سے نور نور کا مطلب ہدایت یا علم تو یہ دونوں چیزیں اس وقت جب آپ کی طلب آپ اپنی اپنے آپ کو جانتے ہوں اور اپنی ضرورت سے آگاہ ہوں کہ یہ میری بھوک ہے اور یہ مجھے چاہیے یہ چیز مجھے چاہیے میں اسی لئے آیا ہوں دنیا میں اگر آپ کا یہ یقین حاصل نہیں ہوگا تو یہ ساری باتیں آپ کو فضور لگیں گے آپ دیکھ لیں ہماری قرآن میں کیا دلچسپی ہے قرآن سمجھنے سے زیادہ لوگ سننے پہ زیادہ زور دیتے یا تلاوت کرنے پہ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو عام طور پہ دیکھ لیں کہ بس ناظرہ پڑھا دو بس یہ ذمہ داری ہے بات ختم ہوگئی یا حسن قرآن یا حفظ حفظ کرا دو بات ختم ہوگئی تو نہیں یہ بات نہیں ہے دیکھیں ہماری منزل انسان کی منزل اللہ ہے اللہ تک اسے ہدایت کی ضرورت ہے نور ہدایت نور کی ضرورت قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينُ یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا اور کتابِ واضح آ گئے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ نور روشنی کے ذرائع ہیں اب اگر کسی کی خواہش نہیں ہے اللہ کی اپنے آپ کو یہ نہیں پہچان پا رہا یا یقین نہیں کر پا رہا تو یہ پھر غیر متعلق ہو جائے گا دنیا میں اپنے آنے کے مقصد سے کیونکہ دیگر مقاصد اس کو پھر زیادہ اہمیت کے لگیں گے پھر وہ کہے گا یہ کر لوں تو پھر وہ کروں گا نیکی کو انسان تالتا رہتا ہے یہ کر لوں تو پھر یہ کر لوں گا آپ دیکھ لیں ساری زندگی پھر اس میں گزر جاتی ہے تو دیکھیں دو صورتیں ہیں کہ ایک اپنے آپ سے غافل ہو کے آپ جیئے جس کی آپ کو اجازت ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ حق نور ہدایت علم پیغمبر قرآن یہ تو آ گئی اب جس کا جی چاہے اس پر یقین کر لیں جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دیں یہ لہے اللہ تعالی نے پھر انسان کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ بھئی ہدایت تو آ گئی ہے میری طرف سے اب تمہاری مرضی ہے پھر اللہ تعالی نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو یا ایہو الناس اِنَّمَ بَغِيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تمہاری جو یہ بغاوت ہے مجھ سے اس کے اثر اس کا وبال تو تم پر ہوگا مجھے تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے وبال تم پر ہوگا اس کے اثرات تم پر ہوں گے تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تھوڑی کی زندگی خوش ہو لو برت لو پھر میرے پاس تم لوٹ کر آوگے پھر میں تمہیں بتاؤں گے کہ تم کیا کرتے رہے سُمَّنُنَ بَغِيُكُمْ بارال میں یہ کہہ رہا ہوں آج کا جو میرے موضوع ہے نور کو کیسے حاصل کر سکتا ہے انسان تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ضرورت محسوس ہونی چاہیے عقل سے کام لیں سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں بینہ سوچے سمجھے زندگی نہ گزاریں ورنہ زندگی تو گزر جائے گی ہمارے آبا و اجداد اپنے آپ سے غافل ہو کر چلے گئے نور کو انہوں نے حاصل نہیں کیا بغیر نور کو حاصل کیے ہم لوگ جا رہے ہیں آج آپ دیکھ لیں عام طور پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو نور کا محتاج سمجھتے ہیں یا یہ کمائی کہتے ہیں یہ کمائی تو کرنی ہے اب دیکھیں دنیا کی ہم تو خواہشات ہیں اس کے بارے میں ہم الڑ رہتے ہیں یار یہ کرنا ہے مکان میں نے بنانا ہے پیسے جمع کرنے ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ اہدہ حاصل کرنا ہے یہ مقام حاصل کرنا ہے بچوں کو میں نے بڑا گدہ بنانا ہے دنیا کا یہ سوچے ہیں نا ہماری تو بس اسی میں پھر آپ دیکھ لیں وہ بچے آپ خود بھی نور سے غافل ہیں اس کی حقیقت سے اس کی ضرورت سے اور اپنے بچوں کو بھی آپ اسی راستے پر ڈالتے ہیں آپ دیکھ لیں سدیاں بید گئی ہیں انسان نے نور کا اتباہ چھوڑ دیا ہے قرآن آپ دیکھ لیں جو بنیادی نورِ ہدایت ہے کیا اس کا ہماری ذہن میں کیا گھروں میں کیا حیثیت ہے قرآن کو آپ خود اور اپنے بچوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی ہمارے ذہن میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں دیکھ لیں ہمیں دیکھیں یہ تو ہمارے عامال سے پتہ چلنا ہے نا عام طور پر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں قرآن کی اہمیت زیرو سوائے تلاوت اور ناظرہ کے اور کچھ بھی نہیں یہ مطلب ایک صورتحال ہے غلط ہے انسان نور کو کب حاصل کر سکتا ہے جب وہ اس کی ضرورت محسوس کرے اور اس کے پیچھے پڑے یہ آخر میں ایک آیت کا میں آپ کو بتاتا ہوں اسی مضمون کے تحت ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو من کا نیورید العاجلہ جو عاجلہ کا طلبگار ہے دنیا کا تو اس کو میں دنیا دے دوں گا جتنا چاہوں گا اور جس کو چاہوں گا اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو صرف دنیا کا طلبگار ہے تو میں دے دوں گا اس کو اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے نا جتنا میں چاہوں گا لیکن قسمت سے ملے گا اس کو محنت سے نہیں قسمت سے ملے گا محنت مناسب محنت ہوتی ہے باقی تو قسمت کے چکر ہیں سارے تو اچھا پھر اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ اس میں زلیل ہو کے اور خوار ہو کے اس میں داخل ہوگا لیکن جو دوسرا وہ اس کی آیت ہے من اراد الاخرت جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا اور اس کے لئے پھر اتنی کوشش کی جتنا کہ کوشش کا حق تھا تو قُلَائِكَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرطِ ایمان ایمان کا مطلب آپ کا یقین ہو کہ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کوشش ہوں کوئی میں مشکورہ میں اس کی قدردانی کروں گا اس کو دنیا بھی دوں گا آخرت صرف آخرت کے مانگنے والے کو دنیا سے محروم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو قسمت کی بات ہے وہ دے گا تو اب یہ ہے نا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نور کو آپ تب حاصل کریں گے جب آپ اس کے پیچھے پڑیں گے اور اپنا دل نورانی بنا لیں گے نور کا اتباہ کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم موسیقی